پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دی محبت سے بولیں سبحان اللہ حضرات آج آپ نے دیکھا یہ رافزی چکڑالوی رافزی کہتا ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا توجہ ہے حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا حضرات ہم علی کے چانے والے ہیں اور جس کے دل میں علی ہوتا ہے اس کے دل میں ولی ہوتے ہیں یاد رکھو پیارے ہمارا مقصد یہ ہے لیکن اللہ کے نبی نے جس کی تقسیم جہاں فرما دی ہے الحمدللہ وہی رہے گا نبی نے جس کے مراتف کو جہاں پر رکھا ہے اس کا مرتبہ وہی رہے گا میرے آقا نے یہ تقسیم فرمائے ہیں آؤ پیارے میں آپ کو بتا دوں شان صدیق اکبر کیا ہے آج جو رابزی کہتا ہے کہ رابزیوں کا مول بھی کہتا ہے کہ ان کا مرتبہ نیچے ہونا چاہیے تھا انہوں نے جبرن ظلم و تشدد کے اعتبار سے خلافت لی ہے مگر سنو پیارے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تمام صحابہ اکرام کی انجومن لگی ہوئی ہے تمام صحابہ اکرام موجود ہیں وہاں پر اللہ کے نبی نے چندہ مانگا کیا مانگا توجہ کرنا چندہ مانگا اور جیسے میرے آقا نے چندہ مانگا تو حضرات موترم حضرت ابو بکرے صدیق گھر آتے ہیں اور آکر کے کچھی دیوار ہے اس پر ہاتھ پھیر رہے ہیں ہاتھ پھیر رہے ہیں امی آئیشہ پوچھتی ہے اے اببہ حضور آکری آپ کیا تلاش کر رہے ہیں آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کونسی چیز کی جستجو میں ہیں حضرات موترم حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹی اے میری لخت جگر اے میری نور نظر میں جو تلاش کر رہا ہوں میں سوئی تلاش کر رہا ہوں میں ایک سوئی رکھ کر کے حضرات موترم بھول گیا تھا میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں اللہ اکبر قبیرہ حضرات موترم سوئی مل گئی اس کو بیچ کر نبی کی بارگاہ میں لے گئے نبی کی بارگاہ میں دے آئے اور حضرات موترم پھر واپس گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد میں حضرت ابو بکرے صدیق پھر حضرات موترم جیسے چار پائی پر لیٹتے ہیں تو کبھی کروٹ بائیں بدلتے ہیں کبھی بائیں طرف کروٹیں بدل رہے ہیں دونوں طرف کروٹیں بدلتے ہیں حضرات بہت ٹینشن میں نظر آتے ہیں آئیشہ صدیقہ کی آنکھ کھلتی ہے امی آئیشہ عرض کرتی ہے اببہ حضور اب کیا تلاش کر رہے ہیں میرے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تھا اے بیٹی آئیشہ میں یہ تلاش کر رہا ہوں میں اس ٹینشن میں پڑا ہوا ہوں آج اللہ کے نبی نے چندہ مانگا ہے سرکار کو کسی دشمن کے مقابلے میں لڑنا ہے سرکار کو کسی سے جنگ کرنی ہے کوئی سخت ضرورت درپیش ہے میں اس لئے ٹینشن میں ہوں کہ اللہ کے نبی نے چندہ مانگا ہے اور میں بتیس روپے درم گز کا کپڑا پین رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اے اسلام کے مقدش شہزادو اتنا سنا امی آئیشہ حضرات محترم کہتی ہیں اببہ حضور آپ تو سارا مال نبی کی بارگاہ میں دے آئے آپ نے تو سب جائدات مال دولت سب کچھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیا پھر آپ پیسے کس چیز کو مانگنا چاہتے ہیں حضرات محترم صبح کو اٹھتے ہیں ابوبکر اور اٹھنے کے بعد میں اپنے تن کا جو کپڑا تھا اس کو بیچا دو سو پچیس درم میں کتنے درم میں دو سو پچیس درم میں اور پانچ درم کا ٹاٹ خریدا اور خرید لے کے بعد میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے اور ٹاٹوں کے بٹن لگائے اور لگانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں ادھر سے حضرت جبریل امین آگئے حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے جبریل سے جا کر کے جبریل میرے ابو بکر سے جا کر کے کہہ دو کیا وہ ہم سے اب بھی راضی ہے قسم خدا کی مسلمانوں حضرت جبریل جیسے ہی جاتے ہیں جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد میں ہاتھ جوڑ کر کے ارض کرتے ہیں سرکار کے اب بھی آپ اللہ سے راضی ہیں قسم خدا کی مسلمانوں ابو بکر کی چیخ نکل گئی ابو بکر چیخ نکل جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیا ابو بکر جب تم نے اسلام قبول کیا تھا بہت بڑے تاجر تھے جب تم نے اسلام قبول کیا تھا بہت بڑے حاکم تھے جب تم نے اسلام قبول کیا تھا ستر ہزار دینار کے مالک تھے ستر ہزار درم کے مالک تھے جب تم نے اسلام قبول کیا تھا بہت بڑے قافلے کے اندر بہت بڑے امیر تھے یا ابو بکر صدیق اب تمہارے جسم پر کپڑے تک نہیں ہے تمہارے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے کہ تم اللہ سے اب بھی راضی ہو حضرت ابو بکر کا جملہ نوٹ کرو اور مسلمانوں یاد رکھو ابو بکر فرماتے ہیں آئے لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے آئے لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے حضرت محترم ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابھی تو ابو بکر کے کپڑوں پر ٹاٹی لگی ہوئی ہے اگر ابو بکر کے جسم پر بھی ٹاٹی لگ جائے تب بھی ابو بکر اپنے محبوب سرازی ہے حضرت محترم اے اسلام علیکم قدس شہزادو آج آپ کہتے ہو کون ابو بکر کون ابو بکر آج آپ کہتے ہو ابو بکر کون ہے میرے پیارے مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں ابو بکر کون ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا بولیے بولیے ابو بکر ہے بولو معبت سے ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر ہے جو سب سے پہلے مومن ہونے کا عزاز پایا ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے آقا پر چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں پر خرچ کیے ابو بکر ہے جو سب سے پہلے ایمان لائیا ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا عزاز پایا ابو بکر ہے جو آقا کی محبت میں قربان ہوا ابو بکر ہے جس نے آقا کی محبت میں حضرات محترم حضرت بلال حفشی کو آزاز کرایا ابو بکر ہے جس نے آمیر بن مغیرہ کو آزاز کرایا ابو بکر ہے نبو وچل کر جس کے دروازے پر آئی ابو بکر ہے جس نے آقا کے محبت میں ساس کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر ہے جو آقا کی محبت میں نہیں رویا ابو بکر ہے جسے قرآن نے سانی اسنین کہا ابو بکر ہے جسے قرآن نے واللذی جعبی صدق کہا ابو بکر ہے جسے قرآن نے ازیقون علی صاحبی ہی کہا ابو بکر ہے جسے قرآن نے اولائی کا المتقون کہا ابو بکر ہے جسے قرآن نے اولائی کا حمد صدیقون کہا ابو بکر ہے جو قبعہ کے مقام پر پہلے پہنچا ابو بکر ہے جو قبعہ کے مقام پر پہنچ کر آقا پر چادر تالی ہے ابو بکر ہے جو قبعہ کے مقام پر پہنچ کر آقا پر صاحبان من کر کھڑا رہا ابو بکر ہے جس نے قرآن نشان اسنین کہا ابو بکر ہے جس نے حضرات محترم جس نے ملکرین زکاة کا خاتمہ کیا ابو بکر ہے جس نے قبعہ کی پہلی ایٹ رکھی ابو بکر ہے جو قبعہ کے مقام پر سب سب پہلے پہنچا ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں سب سب پہلے آیا ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہنچ کر آقا کو گلے لگاتا ہے ابو بکر ہے جس نے عثمان بن افان کو روانہ کروایا ابو بکر ہے جس نے ٹاٹ کا لباس پینا ابو بکر ہے جس نے حضرات محترم نبی کے دور میں نمازیں پڑھائیں ابو بکر ہے جس نے زہر پڑھائی ابو بکر ہے جس نے عشان پڑھائی ابو بکر ہے جس نے مغرب پڑھائی ابو بکر ہے جس نے فجر پڑھائی ابو بکر ہے جسے حضرات محترم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کشرف جسے نبی کی محبت کا شرف حاصل ہوا ابو بکر ہے حضرات محترم جس نے نبی کی حیات میں نمازیں پڑھائیں ابو بکر ہے جس نے آقا کے مسلح کا جو فارس بنا ابو بکر ہے نبی کی حیات کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے نبی کی حیات کے بعد روزے سے ازنے والا ابو بکر ہے ارے جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نام ہے اعمال پیش کریں گے ابو بکر ہے آدم سے لے کر عیسیٰ سر تمام امت ہیں باہر ہوں گی جو سب سب سہلے جنت میں جائے گا